اور دیوکریسی افسر شاہی انگریز کی نوکر امریکی ایجنٹ جو ہماری افسر شاہی گزی ہوئی ہے یہ زالت اور افسر جتنے بھی ہیں بزارت خارجہ میں ہوئی ہیں سنٹرل گورنمنٹ میں دوسرے گورنمنٹس میں یہ سب کے سب امریکہ کے اشاروں پر ناشتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں ان کو کوئی قوم سے ہم دردی اور درد نہیں تو اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے بھئی دیکھو رزق کے دروازے اللہ نے اس بستی پر کھول دی تھی چاروں طرف سے رزق چاروں طرف سے روزگار چاروں طرف سے اللہ کی بھیجی ہوئے رزق کی خیرات وہ قوم لے رہی تھی پھر کیا ہوا وہ اور بستی میں بڑا آئیت منان اور بڑا سکون کوئی خوف نہیں اللہ نے اب خوف بھی مسلط کر دیا خوف یہ تو اب تھوڑے دن کی بات ہے اور نہ خوف مار دیا کٹ دیا بگا دیا فکس کر دیا قاہد کے خداموں کو ختم کر دیا ان کا اس کو ختم کر دیا چل بھائی مارو ایک دوسرے کو اس طرح سے یہودیوں پہ عذاب نازل ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو فقتلو بعدکم بعدا ایسی اللہ تعالی نے کنانچی اور حیدرباد اور سکھر کے لوگوں پہ یہ عذاب مسلط کر دیا مارو ایک دوسرے کو چلو بھائی مارو ایک دوسرے کو بہت بند کر کے مارو بیچارہ وہ آدمی جو جانوروں کو کٹتا ہے مذہب خانے میں وہ بھی ذرا رحم کرتا ہے پانی پلاتا ہے تھنڈا تھنڈا لٹاتا ہے گائے کو بگرے کو بینس کو یہ تو نہ پانی پلائیں نہ لٹھائیں مارو مورو کے بوٹیاں کٹ کے بوری میں بند کر کے گھروں کے سامنے ڈال کچھنے جائیں گے دیکھو یہ ہمارے مخالفین کا ہم یہ حاشر کرتے ہیں یہ عذاب الہی کیسے بے رحم لوگ ہمارے اندر موجود تھے اور ہیں اور اب تو ایسی جگہ پر ہیں جہاں سورج کی کرنے نہیں پہنچتی کیا مطلب سورج کی کرنے تو بھئی قبر میں نہیں پہنچتی لندن میں تو پہنچتی ہیں سورج کی کرنے گر یہاں نہیں پہنچتی باہر اب اللہ تمہارک بطالہ نے اس بستی پر اس کے دروازے کھن لیے چاروں طرف سے اللہ کی رحمت اور سوہات آ رہی تھی پھر اللہ نے کیا کیا وہ بستی والے نافرمان ہو گئے وہ آئے دے سنوی سو سیتالیس کے بعد ایک عظیم الشان ملک اور مملکت ان کو آتا کی گئی اس میں آتے ہی انہوں نے عیاشی بدکاری جس کو دیکھو بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے کوٹھی بناو پیسہ لاؤ حرام کا لاؤ اسمگلنگ کا لاؤ ہیروین کا لاؤ تبائفوں کا لاؤ رنڈیوں کا لاؤ حرام کا لاؤ رشوت کا لاؤ رشوت کا بازار گرم ہے غریب اور مفلس جو روز کی مزدوری کماتا ہے اس کی بھی روزی پولیس کا سپاہی چھین لیتا ہے اپنی رشوت اور اپنا بھتہ ایک بھتہ وہ ہے جو گرشت جو پولیس وصول کرتی ہے اور ایک بھتہ وہ ہے جو دہشتگرم لیتے ہیں یہ قوم عذاب میں متعلی تھی اور ہے ابھی بھی ابھی بھی عذاب بظاہر تھوڑا بہت کبھی کم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سمق دے لیتا ہے وانا بیسے مسلط ضرور ہے ہاں تو دور میں نہیں بھی ہے دشمنوں کی سازشیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بستی میں امن تھا رزق خیرات تھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگے پیسہ آیا تو عیاشی پہ لگ گئے عورتیں توائفیں کنجریاں نا چرکانا ٹیلی بیشن چل بھائی نا چلکاؤ ارے صاحب بھارت ہمارے دشمنوں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ دشمن سے لڑنے کی دشمن سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے امریکہ نے کہہ دی آپ دوستی کرلو تو اب بسیں چلیں گی اب تو ہم ان کو اب تو ہم ان کو حلوہ نہیں کھلائیں گے چینی ضرور کھلائیں گے یعنی گھڑ نہیں کھلائیں گے گل گلے کھلا دیں گے چلو بھئی کھلاو بھئی اب تو جناب جو بھی کرنا ہے وہ کریں گے ٹھیک ہے اس لیے کہ امریکہ بہادر چاہتا بھی یہی ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک میز پر بیٹھ جائیں کشمیر کا مجاہد اپنی قربانی دے رہا ہے دیتا رہو اس کی کوئی پرواہ نہیں اب تو ہندووں سے دوستی کرلو سات لاکھ فوج کشمیری مسلمانوں کا قتل عام کر رہی سات لاکھ فوج بھارت کی کشمیر کے مسلمانوں کے خون سے خونی کھیل رہی ہے اور حکومت جہ بسوں میں سفر کر رہی ہے اللہ رب العالمین جل جلال و معمان والو ہوا ارشاد فرماتا ہے وَدَرَبَ اللَّهُ مَسْرًا قَرِيَةً قَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَعْتِ حَرِسْقُهَرَ غَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانِ کَفْرَتْ مِعْنُو بِاللَّهِ جب انہوں نے اللہ کی نا فرمانی کی بستیوں میں زنہ عام ہو گیا رنڈیاں اور کنجریاں بازاروں میں کھونڈے لگیں بے پردہ بے حیاء خواتین حسن کی نمائشیں کرتی پھریں اب تو عالم یہ ہو گیا کیونکہ میں تو کنانچی میں رہتا ہوں تو کبھی کبھی بازاروں سے نکلتا ہوں گزرتا رہتا ہوں پیدل پھرتا رہتا ہوں بیکار آدمی ہوں پیدل ہی چلتا رہتا ہوں زارتا رہتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ بوڑھی بوڑھی عورتیں مو میں دات نہیں پیٹ میں آت نہیں سلخی اور پوڈر لگا کے گھوم رہی ہیں بازاروں میں یا اللہ کیا قیامت آگئی ہے اس بوڑھی عورت کو بھی اس حبیث بوڑھی عورت کو بھی اب یہ خیال نہیں ہے کہ خبر میں میرے پیر لٹکے ہوئے ہیں مجھے مردہ ہے اور اس بے حیائی کا مظاہرہ بن تھن کر بن سمر کر جیسے رندیاں اور طبائفیں بن سمر کر بازاروں میں نکلتی ہیں ایسے مسلمان عورت بے حیاء بے شرم بن کر بے حیاء بن کر بازاروں میں نکلتی ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا پہنچہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی اس قوم کو جس پر رزق دروازے کھول دیئے تھے بستی میں امن تھا اللہ نے اس قوم پر یہ عذاب مسلط کر دیا کہ اللہ نے ان پر بھوک اور خوف مسلط کر دیا بھارت کا خوف امریکہ کا خوف دہشت گردوں کا خوف امریکہ کا بھی خوف ہے کہ امریکہ کہیں ہمارے ساتھ وہی سلوک نہ کرے جو عراق کے ساتھ ہو رہا ہے یہ خوف اور بھوک کہ اللہ کہاں سے آئے گا اللہ کہاں سے آئے گا کون دے گا یہ دو باتیں رب العالمین جل جلدہ امروال ارشاد فرماتے ہیں فازاقہ اللہ فازاقہ اللہ چکھا دی اللہ نے ان کو مزا فازاقہ اللہ لباس الجوعی والخوفی بما کرو یسلعون اللہ نے ان پر خوف کا خوف کا آزاد مسلط کر دیا بھوک کا آزاد مسلط کر دیا بے شمار لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہ جو خودکشی ہو رہی ہے یہ بھوکے مر رہے ہیں یا نہیں مر رہے ہیں یہ جو خود سوزی کر رہے ہیں یہ شرم ہے شرم کا باعث ہے حکومت کے لیے مسلمان حکومت میں آدمی بھوکا نہیں مرتا اور اگر خدا نہ خواستہ کتہ بھی بھوکا مرنے لگے تو خلیفت المسلمین جانو شیعن رسول نظام مصطفیٰ کے حاکم حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر ایک کتہ بھی ایک جانور بھی اگر فراد کے کنارے بھوکا مر جائے گا تو عمر اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا دیکھو جانوروں کی جواب بھی نظام مصطفیٰ میں ہوتی نظام مصطفیٰ اگر نافذ ہوتا تو ذلت تازہ مسلط نہیں ہوتا نظام مصطفیٰ کی حکومت اگر ہوتی تو چار جیتے امریکہ کے مار کے بات کرتی اس لیے کہ امریکہ اور برطانیہ ان کے خاصیت کیا ہے ایک انگریز نے خود لکھا میں زیادہ تو گٹ پٹ نہیں کرتا انہیں جانتا ہوں زیادہ لیکن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے کوئی سیکھ لیتا ہوں اس لیے انگریز نے لکھا کہ جان بل انگریز اور امریکن ان کی عادت کیا ہے اس کی فطرت کیا ہے اگر تم اس کو لات مارو گے تو یہ تمہارے قدموں میں گر جائے گا اس کی خاصیت یہ ہے انگریز کی اور امریکہ کی انکل سام کی کہ کک دی جان بل ہی ویل کس یو اگر تم اس انگریز کے قدموں میں گیرے امریکہ کے قدموں کو تم نے ہاتھ لگایا بس سمجھ لو خیر نہیں ہے وہ تمہیں چاٹ جائے گا کھا جائے گا اور اگر تم نے اس کو آنکھیں دکھا دی کک کر دیا ٹھوکر ماری ٹھوکر کک دے جان اسلام کے دشمن امریکہ کے ٹھوکر مارنی چاہیے اسلام کا دشمن امریکہ جس نے عالم اسلام کو گھیر لیا ہے جس نے مکہ معظمہ اور مدین منورہ کے چاروں طرف اپنی فوجیں بٹھا دی اور خائن الحرمین خادم الحرمین نہیں خائن الحرمین نے یہودیوں اور عیسائیوں کو لاکر بٹھا لیا ہے وہاں میرے آقا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا دیکھو حضور نے وسال پردہ فرمایا پیر کے دن اور جمعیرات کو کیا ارشاد فرمایا صحابہ کو بلایا آقا دیکھو بات سنو اخرج اليہود والنصارہ من جزیرت العرب دینانی لا استمعانے فی جزیرت العرب اوکا ما قال صلی اللہ علیہ وسلم دو دین جزیرت العرب میں اکھٹے نہیں رہ سکتے اب تم کو یہ کام کرنا ہے کہ کوئی یہودی کوئی عیسائی جزیرت العرب میں رہنے نہ پائے سالے چودہ سو سال پہلے حضرت عمر نے رسول اللہ کے حکم کی تعمیر میں مشن شروع ہوا ابو مکر صدیق سے حضرت عمر کے زمانے میں مکمل ہوا کوئی یہودی کوئی عیسائی اور کوئی مشرق احجاز مقدس میں نہیں تھا نکال دیا گیا لیکن چودہ سو سال کے بعد سعودی حکمرانوں نے جو امریکی ایجنٹ خائن الحرمین انہوں نے بلا کر ان کو بٹھا لیا ہے اب یہودی اور عیسائی فوجیں مکہ اور مدینے کی حفاظت کر رہی ہیں کیا اسلام کے دشمن مکہ مدینے کی حفاظت کریں گے یہ آپ کو اور ہمارے سوچنے کا وہ ہے کہ ہمارا قلب ہمارا قبلہ اس وقت امریکہ اور یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہے اور امریکی ایجنٹ اپنا کام کر رہے ہیں تو میں ارز کر رہا تھا بات یہاں سے چلی تھی مختصر آخری بات جو ارتراد ہوئی یہ تھی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب بستی والے اللہ کی نفرمانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک پہ تعالی رجی سے برکتیں اٹھا لیتا ہے اور خوف مسلط کر دیتا ہے ہم پر بھی خوف مسلط ہے امریکہ برطانیہ اور وہ مسلمان تھے چودہ سو سال پہلے جو رسول اللہ کے ساتھی تھے وہ کیا کرتے تھے ہم میں سے بہت سے سست اور کھاہل بزدل مولویوں نے اور بزدل پیروں نے نامنے ہاتھ جاہل جاہل پیروں نے اور نامنے ہاتھ بولویوں نے یہ سبق پڑھا دیا بزدلوں نے یہ سبق پڑھا دیا ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے سبحان اللہ کیا بات ہے بڑے مقدس آدمی ہیں آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں جی بالکل ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہم تو اخبار بھی نہیں پڑھتے سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت صاحب کا تو عالم یہ ہے کہ تو اخبار بھی نہیں پڑھتے دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے سبحان اللہ اگر دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے چسپی ہے بھئی کسی جنگل میں تشریف لے جائیے بہت پہاڑیاں ہیں آزاد کشمیر میں بہت پہاڑیاں آیوبیاں اور مری کے علاقوں میں جا کے وہاں بیٹھ جائیے پتے کھائیے بات اصل میں یہ ہے کہ بزدل یہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ سب حکومت کیا کر رہی ہے سندھ کی حکومت نے یہ بد کردار میں نے پہلی بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں یہ بد کردار صبح سندھ کی حکومت آج بھی موجود ہے گورنر کی شکل میں اور اس سے پہلے وزیراعلا کی شکل میں تھی انہوں نے پورے صوبہ حسن میں 135 شراب کی دکانوں کے لیسنز دی ان ظالب ہونے دیکھو خدا کی پھٹکار وہ حکومت تو ختم ہو گئی مر گئی اب گورنر صاحب موجود ہیں دیکھی اب یہ کیا کرتے ہیں ان کو بھی آئے بھی کئی مہینے ہو گئے شراب کی دکانیں کھری ہوئی ہیں شراب دکھ رہی ہے 135 لیسنز جاری کر دی بھئی کیوں ارے صاحب یہ اقلیتوں کے لیے ہیں اچھا یعنی ہندو کے لیے ہیں عیسائیوں کے لیے ہیں تو ماشاءاللہ اتنے عیسائی اور اتنے ہندو ہیں کہ کراچی سے دیکھے سکھر تک کشور تک 135 دکانیں چاہیے ہندو اور عیسائیوں کو شراب پلانے کے لیے اچھا بھئی ہم نے پوچھا کونسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عیسائیوں اور ہندو کو شراب پلانے کے لیے دکانیں کھولو بتاؤ گی کونسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کوئی جواب نہیں بات اصل نہیں یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ افسر شاہی بیروکریسی اور یہ بد کردار شرابی وزیر آنا اور شرابی وزرہ شرابی وزرہ یہ اپنے پینے کے لیے دکانیں کھلواتے ہیں اور افسر شاہی اپنے پیسے بٹھوڑنے کے لیے شراب کی دکانیں کھلواتی ہیں تاکہ شراب کی بلیک سے ان کو آمدنی ہو اس کے لیے تاکہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے مسلمانوں میں بد کرداری پھیلے اس لیے اللہ کا عزاب ان لوگوں پر آتا ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں اور تو بات یہاں سے چلی تھی اور عرض یہ کر رہا تھا کہ خوف مسلط کر دیا اب خوف ہے دہشت دردوں کا خوف خوف تو ابھی بھی ہے مرے سے مارا ہاتھی بھی سوالاک کا ہوتا ہے اب دہشت گرد بظاہر تو چھپ گئے سورج کی کرنے وہاں نہیں پہنچ رہی ہوں گی لیکن لندن میں تو بیٹھے ہوئے ہیں سازشیں تو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے مسلمانوں کو لڑاتے رہے ہیں رنگ اور نسل کی بنیاد پر مسلمانوں کو لڑاتے ہیں آج وہ وقت آیا ہے کہ ہم خود اس بات پر غور کریں مولانا رحمت اللہ علیہ مولانا سید احمد صاحب ہمارے ساتھی تھے اور نظام مصطفیٰ کی جد و جہد ہم نے اور انہوں نے مل کر ساتھ کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا آئے گا ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے گا آئے گا اس کے لئے جہد مسلسل کی ضرورت ہے آئے گا وہ لوگ جو دل پو کا بزدل مجھے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو سیاسی مسئلہ ہے اور سیاسی بات ہے شراب کی بات جب ان سے کرو بھی شراب بند کرنے کی بات کرو نہیں 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 سیاسی مسئلہ ہے ڈرتے ہیں حکومت ناراض ہو جائے گی جیل میں بند کر دے گی اور پیر صاحب کا حلوہ اور مولوی صاحب کا مانڈا جو ہے اس کا کیا ہوگا اب تو بیٹھے ہوئے آرام سے کھا رہے ہیں جیل جانا بڑا مشکل ہے جیل جانا بڑا مشکل ہے بہت مشکل کام ہے یہ کہتے ہیں صاحب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو ان سے پوچھو اچھا حکومت پر نکتشی نہیں کرنا سیاست ہے تو اب ان سے پوچھئے آپ کہ سبحان اللہ آپ تو بڑے ظاہر پڑے متقی بڑے پرحزگار ہیں آپ بھی بتائیے کہ حضرت امام حسین کربلا میں کیا کرنے گئے تھے پیر صاحب کیا کرنے گئے تھے حضرت امام حسین مولوی صاحب پیر صاحب کیا کرنے گئے تھے امام حسین کربلا کے میدان میں یزیز سے کیوں لڑائی مولنے نہیں رسول اللہ کی گدی پر مدین شریف میں بیٹھے رہتے یزیز سے جھگڑا کرنے کی کیا درود تھی لیکن نہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اگر حسین کی جان جا سکتی ہے تو جائے لیکن رسول اللہ کا دین مٹنے نہ پائے یہ تھا فلسفہ یہ جاہل پیر یہ جاہل پیر جو اس قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے نام نحاد مولوی بزدل جن کو صحیح کتابیں پڑھنی نہیں آتی وہ کہہ دیتے ہیں ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں وہ جانتے نہیں کہ دین کیا ہے دین میں سب سے بڑا جہاد کلمت حق افضل الجیہاد یہ قول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجیہاد کلمت حق عند سلطان جائر اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بہت جہاد ہے کہ ظالم حکومت اور ظالم باشا اور بے حیاء حکومت کے سامنے اس کی بے حیائی کو ظاہر کیا جائے یہ جہاد ہے رسول اللہ کے صحابہ جہاد کرتے تھے اب تم کو یہ تو بتا دیتے ہیں کہ سنت یہ ہے اور سنت یہ ہے اور کیا سنت ہے نفل پڑھو بے شک اور کیا سنت ہے سنت معقدہ ہے سنت غر معقدہ ہے پڑھو بالکل بے شک اور کیا سنت ہے حلبہ کھالو یہ بھی سنت ہے اور جناب یہ جہاد کرنا کیسا ہے یہ سیاسی بات ہے اس کو مت کرو تو رسول اللہ کے صحابہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے تھے نماز پڑھتے تھے اور صبح کو میدار جل میں مسلمانوں کی قیادت کرتے تھے رسول اللہ کے صحابہ رات کے نمازی تھے اور بن کے غازی تھے یہ رسول اللہ کے صحابہ کا کردار تھا جو حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا ایک آلیب دین کا کام ہے برائیوں کے خلاف جہاد مسلسل ایک مسلمان کا کام ہے وہ خیر امت ہے اس کا کام ہے اگر برائی دیکھ رہا ہے تو کم از کم زبان سے ضرور کہتے ہیں کہ یہ برائی ہے اور اس پر بھی عجر و سواب ملتا ہے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو فلا تخشوہم وخشونی اللہ رب العالمین قرآن میں فہمتا مت ڈرو وخشونی مجھ سے ڈرو جب تم مجھ سے ڈرنے لگو گے تو خدای تم سے ڈرنے لگے گے اللہ تبارک و تعالی مولانا محمد سید احمد صاحب کے قبر پر نور و رحمت و رضوان کی بارشیں فرمائے اور مجھے اور آپ کو سب کو سعادت دارین اور ان کے بچوں کو سبر جمیل عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین جائروں ہے نا بستہ بھائی جیم کی بستہ گردو کبھی جلدی شکل ہے ہاں حضرت مولانا حضرت مولانا صلی اللہ علیہ محتمیم تھے مہموز صلی اللہ علیہ ہموز صلی اللہ ماشاء اللہ وہی ہے ماشاء اللہ صلی اللہ محمود صلی اللہ ان کے جانشین لی اور دار و رحل کے آپ محتمیم ہوں گے چھوٹی بھائی نازم ہوں گے اور یہ انشاءاللہ دار و رحل کے محتمیم ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان سب بھائیوں کے عمر میں علم میں اور فضل میں برکتیں عدا فرمائیں جارے شکریہ جارے رسالت آپ سی زوک و شوخ سے تشریف رکھیں ملطان سے تشریف لائے ہوئے جگر گوشائے